بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کراچی میں 22 ماہ کو حادثے کا شکار ہونے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے ترسی 03 میں جان بھاک ہونے والی مروف موڈل زارہ عابد کی پہلی شارٹ فلم یوٹیوب پر ریلیس کر دی گئی ہے سکہ نامی اس فلم کی ہدایت احمد سرام نے دی ہے یہ فلم زارہ عابد کی زندگی کی پہلی اور آخری فلم ثابت ہوئی ادھا گرہ سبا کمر نے اس فلم میں کہانی بیان کی جس میں زارہ کو دو ایسی خواتین کے روپ میں دکھایا گیا ہے جو بلکل الگ زندگی گزار رہی ہیں تاہم ان کی خواہشات ایک سی ہیں فلم میں سکے کے دو پیلو دکھائے گئے ہیں ہدایتکار احمد کا کہنا ہے کہ میں نے گزشتہ سال اس فلم کی کہانی تحریر کی اس وقت میری عمر سولہ برس کی تھی اور میں صحافت سے فلم سازی کی جانب کیریئر موڑنا چاہتا تھا اس وقت میں نے زارہ سے رابطہ کیا جنہوں نے اس فلم میں کام کرنے کی حامی بھر لی انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ میں اس سے قبل انہیں نہیں جانتا تھا لیکن انہوں نے سکرپ پڑھ کر اس میں کام کرنے کا فیصلہ کیا خود ہی زارہ اور کھاڈی برینڈ سے اپنے مسلوبات کا انتظام کیا اور اسلام آباز سے کراچی اس فلم کی شوٹنگ کے لیے پہنچ گئیں احمد کے مطابق میں دراصل اپنا یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہ رہا تھا جب نوجوان فلم ساز اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہاں کام اپنا کام ریلیز کر رہے تھے احمد کے یوٹیوب چینل کا نام قصہ نگری ہے اور اس چینل کی پہلی ویڈیو سکھا ہے زارہ آبد نے کام کیا یاد رہے کہ کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے پیارے میں 99 افراد سوار تھے اور محکمہ سہت سندھ کے احکام کے انہیں بتایا کہ دو مسافر زبیر اور زفر مسعود حادثے میں بچ گئے ہیں جبکہ 97 کے جہاں باگ ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے زارہ آبد پاکستان فیشن انڈسٹریز میں تیزی سے اوپر کی جانب جا رہی تھی اور ہم سال انہوں نے ہم اسٹائل اوارڈز میں بہترین موڈل کا اوارڈ بھی اپنے نام کر لیا تھا انہوں نے انڈسٹری کے لگ بگ مروف ڈیزائنرز کے ساتھ کام کیا تھا اور کیریئر کا آغاز سنہ سفیراز کے ساتھ کیا جبکہ بہت جلد عظیم سجاد کی فلم چودری سے بڑی سکرین پر بھی ڈیبیو کرنے والی تھی وہ